محرب العزت نے نبی محترم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجے ہیں ہر دور میں جب جب ختم نبوت کے اوپر حملے کیے جاتے رہے محبوب علیہ السلام کے غلام اپنے محبوب علیہ السلام کی ختم نبوت پر پہرہ دیتے رہے یہاں تک جامع شہادت بھی اگر نوش کرنا پڑا تو ان لوگوں نے جامع شہادت بھی نوش کیا اور نبی محترم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر پہرہ دیا ختم نبوت ہر دور میں یہ سلسلہ چلتا رہا اور کریم آقا کے غلام محبوب علیہ السلام کی ختم نبوت پر پہرہ دیتے رہے برے سگیر کے اندر جب انگریز نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں کو لوار کے ذریعے سے اسلحے کے ذریعے سے شکست نہیں دی جا سکتی ہے تو انہوں نے ایک اور انداز اپنایا اور وہ یہ تھا اللہ میں نے اس کو اس انداز میں بیان کیا کہ یہ فاکہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمدی اس کے جسم سے نکال دو تو اس روح محمدی کو نکالنے کے لیے جو کوششیں انگریز نے کی اور اس نے اپنے پالتو کچھ خریدے ان میں سے ایک مرزا غلام احمد قادیانی ہے جس کو انگریز نے خرید کر مسلمانوں کی طاقت کو منتشر کرنے کے لیے مسلمانوں کی طاقت کو کمزور کرنے کے لیے مسلمانوں کے اندر فرقہ ڈالنے کے لیے اس کو خریدا گیا اور اس کو سپورٹ کیا گیا اگریز کی طرف سے سپورٹ کیا گیا اور اس کے ذریعے سے ختم نبوت کے اوپر حملہ کرنے کی ناکام کوشش کی گئی جس کے نتیجے میں اس وقت کے علماء اہل سنت نے اقدامات اٹھائے اور ختم نبوت پر پہرہ دیا یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے اس صدقے سے اپنے محبوب کے غلاموں کو وطن عزیز پاکستان عطا فرمایا جب پاکستان مل گیا انگریزوں سے نجات مل گئی اور ادھر مرزا غلام احمد قادیانی کے چیلے سر اٹھانے لگے اور اپنے اس فرقے کو اپنے اس خباست کو پھیلانے لگے تو اس وقت کے ججت علماء کرام انہوں نے اپنی ایمانی اخلاقی روحانی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اس کا دفاع کرتے ہوئے تحفظ ختم نبوت پر پہرہ دیتے ہوئے ان لوگوں نے تحریک اٹھائی انیس سو ترپن کو یہ تحریک شروع ہوتی ہے جس کی رہنمائی اہل سنت کے ججت ترین علماء کرام جس میں میرے دادا مشہد حضور غزالی زمان رازی دوران حضرت علامہ مولانا سید احمد سعید چاہ صاحب قازمی حضرت علامہ مولانا سید نورانی میاں صدیقی رحمت اللہ تعالی علی اور ان کے ساتھ دیگر اکابرین اہل سنت نے مل کر ختم نبوت پر پہرہ دیا اور صرف یہ نہیں کہ پاکستان کے اندر پاکستان کے صرف جنوبی پنجاب کے اندر جو ختم نبوت پر پہرہ دینے کے لئے سفر کیا گیا وہ چار ہزار میل تھا جو مختلف اوقات میں مختلف علاقوں میں سفر کیا گیا اور ختم نبوت کے اوپر پہرہ دیا گیا ہمارے اکابرین نے اس قدر محنتیں کاوشیں اور کوششیں کی یہاں تک کہ صرف ہمارے لاہور کے دس ہزار اہلِ عشق و محبت نے زندہ دلانے لاہور نے دس ہزار لاہوریوں نے میرے محبوب کریم علیہ السلام و تسلیم کی ختم نبوت پر پہرہ دیتے ہوئے دس ہزار لاہوریوں نے جام شہادت نوش کیا اور یہ تحریک بڑھتی چلی گئی اور یہاں تک اللہ رب العزت نے وہ وقت بھی دکھایا کہ جب یہ معاملہ قومی اسمبلی کے اندر قانون ساز اسمبلی کے اندر پاکستان کی قومی اسمبلی کے اندر یہ معاملہ پہنچتا ہے اور ادھر دوسری طرف مرزائی ناصر جو ہے وہ اور اس کے ساتھ دیگر اس کے چیلے جو ہیں وہ اپنے طور پر دلائل دے رہے ہوتے ہیں ادھر ہمارے آقابرین اہل سنت یہ جو ہے ان کے دلائل کا رد کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو جھٹھلاتے ہیں یہاں تک کہ چودہ دنوں کی بحث و مبایخصہ کے بعد قومی اسمبلی کے اندر پاکستان کی قومی اسمبلی کے اندر انیس سو چوہتر کے اندر یہی سات ستمبر تھا جس میں یہ فیصلہ کیا گیا اور قومی اسمبلی کے تمام معزز ترین نمبران نے ان تمام دلائل کو سننے کے بعد علماء کی زیر سرپرستی یہ فیصلہ کیا گیا کہ قادیانی کافر و مرتد ہیں وہ تاریخ کے جس میں ان خبیصوں مرزائیوں کو احمدیوں کو مرزائی کہنے والوں کو کافر اور مرتد قرار دیا گیا یہ سات ستمبر انیس سو چوہتر تھا اور یہ پاکستان کی قانون سات اسمبلی تھی قومی اسمبلی تھی اس کے اندر یہ تاریخ سات فیصلہ ہوا اب ہمارے اکابرین نے کوششیں کی اس وقت کی حکومت کو اللہ تعالی نے یہ سعادت بخشی اس وقت کے وزیر آزم کو اللہ نے یہ سعادت بخشی کہ اس کے ذریعے سے یہ فیصلہ ہوا انونس ہوا آج اس تاریخ کی اہمیت کو فاضح کرنے اور اس کے تاریخی حوالے سے اس کی کیا اہمیت ہے نسل نو کو بتانے کی ضرورت ہے تو آج کے ہماری یہ گفتگو محس اسی حوالے سے ہے کہ ہماری نسل کو بتا چلے کہ سات ستمبر کو کیا ہوا تھا تو سات ستمبر کو وہ ہوا تھا جو اللہ رب العزت نے جس ختم نبوت کی تحوص کے لیے جس ختم نبوت کی شان آن بان کے لیے سو سے زائد آیات بجینات نازل کی تھی میرے محبوب نے دو سو سے زائد حادث مبارکہ آتا فرمائی تھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بارہ سو صحابہ کرام کی شہادت کو پیش کیا تھا اور ہمارے چودہ سو سالہ تاریخ کے اندر وہ جو تیس بڑے قذاب اے تھے آل سنت نے ان کا مقابلہ کرتے ہوئے ہر دور کے قذاب کو ہر دور کے اس مرزا کانے جیسے دجالوں کو کافروں کو مرتدوں کو ہر مقام پر ہر محاذ پر ناکام کیا اور ختم نبوت کا دفاع کیا اور وہی سلسلہ چلتے چلتے جب انیس سو چوہتر میں پہنچتا ہے انیس سو چوہتر کے اندر سات ستمبر کے اندر ہمارے اکابرین نے ہزاروں شہادتیں پیش کرنے کے بعد ہزاروں جوانوں کی قربانیاں پیش کرنے کے بعد جو ہے سات ستمبر انیس سو چوہتر کو پاکستان کی قومی اسمبلی کے اندر یہ قانون پاس ہوا یہ بل پاس ہوا کہ جناب قادیانی مرزائی جو ہیں یہ کافر و مرتد ہیں یہ سات ستمبر انیس سو چوہتر ہے